اچھا بی جے پی والوں تلنگانہ کا مینی فیسٹو جاری کیے مینی فیسٹو جاری کیے اور بی جے پی میں کلکولیشن کر رہا تھا فون کے اوپر بیٹھے بیٹھے بی جے پی جو ہے اپنا الیکشن مینی فیسٹو میں یہ کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ ان کو تلنگانہ میں اختیار ملا تو انہوں اپنا مینی فیسٹو سالار نے کہا کہ مینی فیسٹو جاری نہیں کرتے مندلس مینی فیسٹو جو جاری کرتے معلوم کہ دھوکہ دیتی عوام کو جیتنے کے بعد مندلس کام کر کے دکھاتے اور بی جے پی نے کہا کہ ہم ایک لاکھ گائے تلنگانہ میں باٹیں گے بی جے پی نے کہا الیکشن مینی فیسٹو میں کہا کہ ہم تلنگانہ میں ایک لاکھ گائے باٹیں گے میرا پہلا سوال بی جے پی سے آپ میرے کو بھی دیں گے نہیں دیں گے دینا نہ بھائی اب میری ذمہ داری میں کیا کرتا میں یقیناً عزت کروں گا یقیناً جنور عزت کرنا ہے مہر میرے کو دیتے نہیں دیتے آپ یہ بدا ہو ہسنا نہیں ہے سنچوا آپ پھر دوسرا ایک لاکھ اگر گائے دینا ہے تو ایک گائے کم سے کم دن میں میں فون کر کے پوچھا جس کے پاس گائے ہیں لولا بھائی ایک گائے کیا دینا پڑتا دن میں تو انہوں نے بولے بھائی کم سے کم ایک گائے کو سولہ کیلو گوز گائے کھاتی کرتے ہیں تو سولہ کیلو اگر گائے اس کا چارہ کھاتی ہے انہوں نے ایک لاکھ گائے دیئے تو سولہ لاکھ کیلو چارہ چاہیے یہ دنوں کہاں سے لاؤ گے کہاں سے لاؤ گا اب انہوں نے بول دیکھے برکہ باشند یہ انہوں کل انہوں بڑا بول کے بڑے کی بات کر دی نہیں کر رہا ہم حقیقت کی بات کر رہا ہم آپ بولے نہیں بولے ایک لاکھ گائے دیتے مرکو دیتے نہیں دیتے اور پھر ایک گائے اگر سولہ کیلو چارہ کھاتی تو سولہ لاکھ کیلو چارہ کھانے سے لائیں گے آپ پہلے چارہ نہیں مل رہا کسان پریشان ہے آپ نہیں بات کر دی ہم جانتے ہیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ صرف نفرت کو پیدا کرنا چاہتے ہیں اور منلیس جب ان کی باتوں کو ایکسپوس کرتی ہے تو ان کو تکلیف ہو جاتی آپ کل دیکھیں گے آپ کل ٹی وی پہ چلے گا کوئی سیگار ہوئے گی کچھپنا وہ بول دیا ہے وہ بولے اب چلا ٹی وی چینل والے بولتے ہیں ارے بھائی میں ان کے الیکشن منیفیسٹو ہے منیفیسٹو کی بات کر رہا ہوں میں کوئی ہواہے سے نکال کے نہیں کر رہا ہوں ہندوستان کے وزیر آزم تو جو موک ہوا بولتے ہیں موسیقی